جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں میاین مرزا گروپ میں ایم 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 اگر میاین مرزا گروپ کے بات کی جائے تو یہ ڈی ایچ اے فیسکس کا جانا مانا باعتمادی دارہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کی جی ایم مصر بیہ آئیے آپ کے انسا ملاقات کو آتے ہیں اسلام کو مہم کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام مہم بتائیں آپ کتنے سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں میں تقریباً چار پانچ سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور میں نے بہت سٹرگل کے بعد جو ہے یہاں تک پہنچی ہوں اچھا جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں آپ ان کو کیا مسئل دیں گے کیسے فیلڈ آئیے فیلڈ بہت اچھی ہے اپنی ورث یہاں پر خود بنانی بڑتی ہے آپ کو اور آنا چاہیے میں تو چاہوں گی جتنی بھی خواتین ہیں وہ یہاں ضرور آئیں اس پلیٹ فارم پر کام کریں اس فیلڈ میں آئیں بہت اچھا کام ہے یہ اگر اس کی ایم ایم کی بات کی جائے تو یہ جانا مانا بڑا باعتماد ادارہ ہے تو ایسی کیا آپ کے جو پاس اتنے کلائنٹ آتے ہیں اس کا کیا اعتماد ہے جو آپ کے دفعہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ دوبارہ کہیں نہیں جاتا اس کی کیا خاص ریزن ہے اس کی خاص ریزن یہ کیا ہونیسٹی آپ کو اپنے زبان پہ جو آپ نے زبان دی ہے اس پہ آپ قائم رہیں اور کمیٹمنٹ پہ کام چلتا ہے یہاں پہ آپ کین کن پوجرٹ پہ کام کر رہی ہیں بجولیس ریسنٹلی آپ کس پیچھ پہ کام کر رہی ہیں اس وقت دی اچھی پہ کام کار رہی ہیں زیادہ اس کے علاوہالنور اورشیڈ ہے اور بحریہ تاؤن ہے بہریہ اورشیڈ ہے اور الرحمان گھاڈن پہ کام کر رہے ہیں ہمارٹ سٹی کون سے ایسے چند اہم پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہم ہم لوگ آگر کوئی بھی جہاں پہ ہم لوگ بائنگ کرتے ہیں یا سیلنگ کرتے ہیں کس کا دھوکہ یا فراود نہ ہو وہ کونسی اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو مندے نظر رکھنا چاہیے پہلی بات یہ کہ ڈی ایچے میں کوئی فراود نہیں ہے بلکل ہے صحیح ڈی ایچے ایک خود برینڈ ہے اور باقی سوسائٹیز کی بات کی جائے تو اس میں آپ یہ ویریفائی کر لیں کیا کہ آپ کی وہ سوسائٹی جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایل ڈی اے سے اپروف ہے مین جو مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے سے اپروف ہونی چاہیے آپ کی سوسائٹی اچھا مرم کہتے ہیں کہ نا ہر کامیہ مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بلکل تو آپ کی کامیہ بھی پیچھے کس کا ہاتھ ہے میرے اللہ کی ذات کا اچھا آپ ہمارے جو انویسٹر حضرات اور سیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹر حضرات ان کو کیا میسیج دیں گے میں اوورسیز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ہماری سوشل میڈیا پہ جو ویب سائٹس ہیں ان کو ویزٹ کریں اور اگر وہ اوورسیز پاکستان میں موجود ہیں تو ہمارا آفیس ویزٹ کریں ہمارے ساتھ آکے ہمارا ایک پوری پروفیشنل ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ہے میٹنگ کریں اور آپ کو اچھی انویسمنٹ کروائی جائیں گے بلکل ہوگا اجھا ہمیں یہ بتائیں کہ جو خواتین اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں آپ نے چار سال سے گئے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا ہو میں نے اس کو بہت اچھا پایا الحمدللہ میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اب اس وقت بہت اچھی پوست پر بیٹھ ہی ہوں اور اچھا کام کر رہی ہوں مارکٹ میں نام ہے باقی خواتین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اس کو جوائن کرے ضرور ایم ایم کی ایسی کوئی اچھیمنٹ جو بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کریں وہ کیے ایم ایم کے جو آنر ہیں سٹیٹ آنر مرزا عاطف بیگ صاحب ماشاءاللہ بہت آنسٹ ہیں زبان کے پکے ہیں اور بہت گریٹ آدمی ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں بھی تک کام کر لی موسیقی